وفاقی حکومت کی جانب سے گرین بسیں تو کراچی پہنچ گئیں تاہم گرین لائن منصوبہ ابھی زیرے تکمیل ہے گرو مندر تک منصوبہ مکمل کیا جا چکا ہے جبکہ اسے ٹاور تک توصیح دی جا چکی ہے مزید جانتے ہیں بھی جانتے ہیں بول نیوز کے نمائنے فیاض بخاری سے جی بالکل وفاقی حکومت کی جانب سے بننے والا منصوبہ گرین لائن منصوبہ اس وقت تعمیر نو میں ہے اور اگر اس وقت بات کی جائے تو شہر قائد میں بسوں نے کراچی کا رکھ کر لیا ہے اور اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ سرجانی ٹاؤن کا پہلا سٹاپ ہے جہاں سے اس گرین لائن سروس کا آغاز کیا جائے گا میرے کیمرمن کاشی و حمید آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت کچھ حد تک کام مکمل ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی یہ چھتوں کا کام اور دیگر اس میں بورٹ بنانے کا کام اور لفٹ لگانے کا کام اور دیگر کام ابھی بھی باقی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیگر پوائنٹس کی کیا صورتحال ہیں گرین لائن منصوبے کی چانچ کرتے کرتے ہم سرجانی سے پہنچ چکے ہیں نورت نازم آباد یہاں پر آ کر جو ہم نے نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ کہیں پر ایکسلی ریٹر پر کام باقی ہے تو کہیں پر تاروں کی منمت پر کام باقی ہے کہیں پر ٹکٹ گھر کی حالت ناساس ہے تو ابھی بھی یہ منصوبہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زیر تعمیر ہی چلتا رہے گا مزید ہم آپ کو پوائنٹس میں لیے چلتے ہیں گرین لائن منصوبے سے سفر کرتے ہوئے اب ہم پہنچ گئے ہیں اورنج لائن منصوبے پر اور نظر یہی آتا ہے کہ یہاں نہ تو ایکسلی ریٹر درست سمت میں موجود نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی یہاں پر کوئی روشنی ہوتی ہوئی کوئی لائٹس نظر آ رہی ہیں جبکہ مین ہولز بھی یہاں تو اوپن نظر آ رہے ہیں اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے بسوں کو گزرنا چاہیے وہاں سے موٹر سائیکل سوار بہ آسانی بائیکیں اور گاڑیاں دھڑاتے ہوئے جاتے نظر آ رہے ہیں اور نظر بلکل یہی آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا سندھ حکومت کوئی بھی کراچی والوں کے ساتھ تو مخلص نہیں ہے کیمیرابین کاشف حمید کے ساتھ پیاز بخاری بول نیوز کراچی